اسلام علیکم یہ ہمارا ہے سوٹ بروک ڈیزائن میں رپلکہ ڈیزائن نمبر 6006 یہ ہے تصویر اس کی یہ ہے مہندی کلر میں اور یہ سوٹ آیا تھا فور پیس میں ساتھ اس کے جاکٹ تھی تو یہ ہے جاکٹ جس میں فلی امبرویڈری ہے تو اس کو ہم نے اردو میں ٹیٹوریل کی ہے جس کا تھوڑا سا آڈ آنز کیے ہیں جیسا کہ بنارسی کی دامن پر سپٹی لگائی ہے اور جو دامن پر پہلے لگی ہوئی تھی اس کو اتار کر یہ کمیز ہے یہ اس کا پلین سوٹ ہے تو یہ کمیز کے دامن پر لگا دی ہے تاکہ دامن میں تھوڑا سا خوبصورتی آ جائے اور ویسے جو ہے یہ پلین سوٹ ہے اس کے ساتھ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پیننے کا بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ جیسا پینا چاہے گا ساتھ اس کا جو نکائے گا وہ ہوگا کچھ اس طرح یعنی درمیانے سائز کی کمیز ہے اور جو سوٹ کی طرح بھی پینی جا سکتی ہے اور ساتھ جو ہے جاکٹ بھی ساتھ پینی جا سکتی ہے تو یہ ہے اس کا نیچے کا مہندی کلر کا سوٹ اور پھر یہ ہے اس کی ڈراؤزر بٹن ڈراؤزر ہے کپری پنٹ سٹائل میں اور ساتھ پھر اس کا ڈپٹا جو ہے وہ کونٹراس کلر میں ہے تو اس کا کلر پک اپ کر کے اس کے نیچے جو ہے جو ٹرم لگائی ہے اور پھر ساتھ پھٹے کی تاکہ سب جو کمبنیشن ہے وہ مکمل ہو جائے سو یہ رہا ہمارا اردو ٹیٹوریل میں سوٹ اور انشاءاللہ یہ ویڈیو میں سب کو انکریج کروں گی سب بہنوں کو انکریج کروں گی کہ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو جو بات ہو رہی ہے اس پر غور کریں اور اگر آپ نے فل تو میں نے اس کی تفسیر نہیں لگا سکی لیکن ویڈیو کے نیچے میں لنک لگاؤں گی اور میں سب کو انکریج کروں گی کہ یہ سورت یاسین کا ترجمہ ہے جو سسٹر فرد حشمی نے کیا ہے تو اس کو ضرور سنیں اور اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے اور جب ہم کسی چیز کی سمجھ باتے ہیں اور اس کا مقصد سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کونسی آیت نازل کی ہے اور کیا کیا فائدے ہیں اس میں تو جب وہ عمل ہم کرتے ہیں تو اس میں اور ہی زیادہ پھر ہمیں لطفاتا ہے تو ویسے ہم قرآن کا ترجمہ ہاں ابھی الحمدللہ سورت یاسین کا ترجمہ کر رہے ہیں تو جب سسٹر فرد حشمی کو سنا اور پھر وہ تفسیر سنی تو کوئی باتیں ایسی تھی جو قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا تو ذہن میں نہیں جا رہی تھی تو جب اس کا تفسیر سنی تو پھر وہ مزید جو ہے سمجھ میں آسانی ہوئی سمجھ آنے میں آسانی ہوئی تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ سب بینوں کے لیے وہ ضرور فائدہ مند ثابت ہوں گی جب میں کام کرتی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں فضول باتیں جو ہے ویسے جو ہے سوئنگ کرنی کافی آدمی جب مشین پر بیٹھتا ہے صرف مشین کی آواز آتی ہے تو ہوتا ہے کہ کوئی بات کرے یا کچھ کئی لوگ مجھے سوال کرتے ہیں چلو کوئی نہ کوئی بات کریں تو ویسے میں کوئی میری زبان جو ہے وہ اردو زبان نہیں ہے تو کافی مشکل لگتا ہے جب میں اردو میں بولتی ہوں لیکن تو میں جب اکیلا کام کرتی ہوں تو میں ساتھ جو ہے تلاوت سنتی ہوں اور پھر ابھی جو ہے وہ زیادہ تار قرآن کا ترجمہ سنتی ہوں کیونکہ وہ ہی ہم کر رہے ہیں تو وہ وقت میں سمجھتی ہوں ویسے بھی مجھے سلائی کا وقت نہیں ملتا لیکن ایک بات میں کہتی جاؤں کہ سوئنگ جو ہے وہ بہت ہی تھرپیوٹک ہے اگر تھرپیوٹک کو آپ اردو میں سمجھا ہوں تھرپیوٹک کیا ہے کوئی بھی آپ کسی قسم کی بھی آپ بیماری کے شکار ہیں تو اگر آپ اپنا ذہن کسی چیز پر لگائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے اس کا کافی حد تک ہمارے ذہن سے وہ دور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سلائی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کا الحمدللہ ایک عورت کو اللہ تعالی نے یہ چیز ایک تو کپڑوں کی شونک جو ہے وہ زیادہ تردی ہے ہم پہننے میں بہت شونک رکھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور سلائی سیکھنے کی کوشش کریں تو ساتھ ساتھ جو بنائیں گے اور پھر اس کو پہنیں گے تو اوری لطف آئے گا تو اگر آپ نے کبھی کوشش نہیں کی سلائی کی تو پھر میں سر سسٹرز سپیشلی جو رہ رہی ہیں غیر ملکوں میں جیسا کہ انگلینڈ میں یا کسی دوسرے ملک میں کسی عرب کنٹری میں رہ رہی ہیں یا کسی یورپین کنٹری میں رہ رہی ہیں یا کہ امریکہ بغیرہ میں رہ رہی ہیں تو اگر آپ یعنی ہمارا جب فیملی بغیرہ بھی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے تو وہ وقت ہم اگر بچے بھی سکول جلے جاتے ہیں پھر ملک بھی کام پر چلے جاتے ہیں گھر کا کام کتنا ہوتا ہے اگر اپنی ٹائم کو آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں تو پھر کافی وقت ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس فالتو ہوتا ہے تو میں سب کو انکرج کروں گی کہ دو کام جو ہے وہ سکھنے کی کوشش کریں ایک تو ہے کہ سلائی کی کوشش کریں اور اس کو تھوڑا ٹائم دیں تو آپ ضرور سیکھ جائیں گی اور دوسرا ہے کہ اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ تو پہلے ہونا جائے لیکن اگر آپ نے پہلے دلچسپی اس چیز کی نہیں رکھی تو میں سب کو انکرج کروں گی especially at the beginning of the new year جیسا ہم نے اس سال کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو بہت عرصہ سے میری دکان رہی ہے تو کافی لوگ آتے تھے دکان میں بھی اور کافی انگلیش لوگوں سے بھی رابطہ تھا تو وہ سب جو ہے new year's resolution وغیرہ بناتے تھے کہ ہم اس سال یہ کریں گے یہ کریں گے اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو resolution کرتے ہیں سال کا آدھا بھی نہیں گزرتا اور وہ اس دنیا سے ہی جلے جاتے ہیں تو ایسے resolutions میں ہمارا کیا فائدہ ہے نیت تو ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اچھے کام کی نیت کریں تاکہ ہمارا اگر ارادہ اور نیت ایسی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر بھی ضرور دے گا تو اگر آپ نے new year کی resolution نہیں کی ہے تو پھر آپ ضرور کریں آپ زندگی کا جائزہ لائیں کہ گزرے سال میں میں نے کیا کیا تھا اور اس سال میں میں نے کیا کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں ہر روز اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ جو آنے والا دن ہے وہ ہمارے پاس کوئی guarantee نہیں ہے کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں ہمارے نصیب میں بھی ہوگا یا نہیں تو ساتھ تو ہم وہی لے کر جائیں گے جو اچھا عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی بہتر سوچیں اور اپنے لیے بھی اچھا کریں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہی سوچ کر دوسروں کو بھی اچھی نصیب دیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں سب لوگوں سے اجازت مانگتی ہوں اگر کوئی غلطی ہوئے تو میں سب سے معافی مانگتی ہوں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی سوچیں گے اور خدافز